السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ایک اور دلچسپ اسلامی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیش خدمت ہے واقعہ نمبر بتیس اس کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال زائر نہیں ہوتا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دل میں یہ کہا کہ میں آج ضرور کوئی مالی صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے صدقہ دیا تو کسی چور کے ہاتھ میں صدقہ کا مال تھما دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ تمام تاریخوں کا تو ہی مستحق ہے میں ضرور صدقہ دوں گا چنانچہ اس نے پھر اپنے مال سے صدقہ کیا اور کسی بدکار عورت کے ہاتھ میں تھما دیا صبح کو پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات کو ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا گیا اس شخص نے پھر کہا اے اللہ تمام تاریخیں تیرے لیے ہیں ایک بدکار عورت کو صدقہ کرنے پر میں ضرور تبارہ صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے پھر صدقہ دیا اور کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ مال رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا اس آدمی نے کہا اے اللہ تمام ان تاریخیں تیرے لیے ہیں ایک چور اور ایک بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ کرنے پر پھر کوئی اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہا کہ تو نے جو چور کو صدقہ کا مال دیا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے اور بدکار عورت بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بدکاری سے باز آ جائے اور مالدار بھی ممکن ہے کہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرش کر دے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفلی صدقات میں اگر کوئی فاسد یا مالدار آدمی صدقہ لے لے تو صدقہ کرنے والا صواب سے محروم نہیں ہوگا یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ پوشیدہ طریقے سے کرنا افضل ہے اور اخلاص کی فضیلت معلوم ہوئی اگر غیر مستحق آدمی کو صدقہ کا مال مل جائے تو دوبارہ صدقہ کرنا مستحب ہے حکم ظاہر حال پر لگتا ہے غذا اور تقدیر پر راضی رہنا باعث فضیلت و برکت ہے اور ناخوش ہونا مضموم ہے سچے خواب مباشرات یعنی خوشخبری کا حصہ ہے جو نبوت کا چھےالیسوں حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کے مزید دلچسپ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ